خدا نے اختلاف رکھے ہوئے ہیں بے وقوفی ہے اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں اتخاذہ کرتی ہیں وہ اختلاف کا ہی اتخاذہ کر رہی ہیں کیونکہ چاند ایسی چیز ہے جس کو یونیورسلی ایک طرح کا ایک تاریخ ایک وقت میں موجین کیا ہی نہیں جا سکتا تو جہاں خدا تعالیٰ نے دوسرے اختلاف کی خاطر کے موسم بدلیں وقت بدلیں عبادتوں کے مزے بدلیں پورا چکر دے دیا ہے گلوپ کے گرد عبادتوں کو اسی طرح اوقات میں بھی فرق ہے اور فرق پیش نظر ہے کہاں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری امت مسلمہ ایک وقت میں عید کرے عید ایک علاقے کے لیے ہے اور اس علاقے کا چاند ایک ہی ہوتا ہے اگر کسی اور علاقے میں اور وقت عید ہو جائے تو نقصان کیا ہے کہاں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے لوگ ایک وقت میں کریں اب ملکی شروع ہوئی تھی بات اب عالمی شروع ہو گئی ہے کل پر سو اخبار میں جنگ میں خبر تھی کہ عالم اسلام اس بات پر اتفاق کر گیا ہے کہ دس تاریخ کو عید ہوگی ٹھیک ہے کس دس کو عید ہوگی مئی کو اور جب یہاں دس مئی ہوگی مکہ میں شروع کرتے ہیں دس مئی ہوگی تو ڈیٹ لائن سے پرلی طرف فیجی سے پرلی طرف آگے جا کر وہاں دس تاریخ مکہ کی دس سے ایک دن پہلے آئے گی دس مئی ٹھیک ہے تو وہ دس مئی کو عید رکھیں گے یعنی اب حج ہوئی نہیں تو عید ہو جائے گی ماں جمی نہیں تھے پتھ کوٹھے تھے ماں صاحبہ پیدا ہی نہیں ہوئی اور بیٹا کوٹھے بجر گئے تو ایسی اہمکانہ باتیں یہ سوچتے ہیں جہاں یک جہتی اور امت محمدیہ کا امت وحدہ ہونا ہے اس طرف خیالی کوئی نہیں وہاں لڑتے رہتے ہیں آپ اس میں جن مسائل میں اتفاق اور اتحاد ضروری ہے ان کی کوڑی کی بھی پرواہ نہیں ایک ظاہری نظری اتحاد پیدا کرنے کی خاطر قرآن کریم کے جو مسائلیں ہیں ان کو زیر زبر کر دیتے ہیں اب امریکہ کی طرف چلے جائیں وہاں دس تاریخ وہاں جو حج ہو رہا ہے اس کے ایک دن بعد آئے گی ٹھیک ہے جب مکہ مدینے میں حج ہو رہا ہوگا مکہ میں کہیں نا حج ہو رہا ہوگا تو اس وقت وہاں دس مئی ہے فرض کریں تو امریکہ میں تو وہ دن چڑھے ہی نہیں ابھی وہاں جب گیارہ مئی ہو جائے گی تب جا کے امریکہ اور اس کے بعد کے بعض حصوں میں دس مئی ہوگی تو تین دن کا فرق پڑ گیا دس گیارہ اور نو کے درمیان عملا مکہ میں جب نو ہیں اس وقت ایک جگہ دس کی حوارے سے عید ہو رہی ہوگی مکہ میں جب دس ہے تو اس کے علاقے کے لوگ جو دس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ دس کو عید کر رہے ہوں گے اور مکہ میں جب گیارہ ہو گئی ہے تو بعض جگہ اس وقت عید کر رہے ہوں گے پھر دس والے علاقوں میں بھی بعض لوگ مکہ کے سورج نکلنے سے پہلے عید کر رہے ہوں گے ہے تو دس تاریخ مگر چار گھنٹے یا پانچ گھنٹے کا فرق پڑ گیا ہے وقت کے لحاظ سے اب یہاں کے وقت اور مکہ کے وقت میں فرق ہے ٹھیک ہے مکہ میں پہلے سورج نکلتا ہے یہاں بعد میں نکلتا ہے کیونکہ وہ مشرق کی طرف ہے اور اسی زون میں بعض علاقے ایسے ہیں جہاں مکہ میں بعد میں سورج نکلے گا اگر مشرق کی طرف چلے جائیں ہوں تاریخ تو نہیں بدلے گی مگر سورج میں اتنا فرق پڑ جائے گا کہ دس تاریخ کو صبح تحجت کے وقت مکہ میں عید کا وقت ہوگا ٹھیک ہے اور مکہ میں جب عید ہوگی اس کے انتظار میں اس کے بعد یا اس سے ساتھ ہی ہونی چاہیے اگر تو پھر تحجت کے وقت سورج نکلنے سے پہلے عید ہو رہی ہوگی اور بعض جگہ اسی زون میں شام کو عید ہوگی صبح کی بجائے تو جو خدا نے ممکنی نہیں رکھا اس کو کس طرح آپ ممکن بنا سکتے ہیں جہالت کی باتیں ہیں جھوٹے فخر کہ ہم نے اتحاد کر لیا تو انہوں نے قدرت کو کیسے بدل دیں گے خدا نے جو زمین اور اسمان کے قوانین بنائے ہیں ان میں یہ پیش نظر ہے ہی نہیں کہ سارے عالم اسلام کا ایک عید کا دن ہو تمام پرانے فقاہ افق کے ساتھ تعلق بانتے تھے اس کا جن کا جو افق ہے اس کے مطابق چلیں جس کے افق پر چاند جب ظاہر ہوگا اس کے حساب سے آپ دن گریں گے اور اپنا شمار کریں گے اللہ نے چاندوں کے ساتھ شمار باندھا ہے انہوں نے اور حساب بنا لیا ٹھیک ہے نا اللہ نے مکہ کے چاند کے ساتھ نہیں باندھا تھا اہلہ بہت سے چاند ہر جگہ افق کے ہیں الگ الگ ہیں چاند الگ الگ ہیں یعنی چاندوں کے افق الگ ہیں اس لیے جمع کا سیغہ استعمال ہوا ہے ایک جگہ کے چاند کی بات ہی نہیں ہو رہی انہوں نے زبدستی مکہ کے چاند سے باندھ کر یہ مشکل پیدا کر دیئے جہاں تک اس صورتحال سے ایک اتفاق پیدا کرنے کا خیال ہے وہ بھی ان کا آئیڈیا نہیں ہے وہ سب سے پہلے حضرت خلیط المسید سالس نے پیش کیا تھا اور حضرت خلیط المسید سالس کو بڑا پسند آیا تھا کہ وہ ایک وقت اگر سارے کٹھے اید منائیں تو اس وقت تھی میں نے یہ گزارش کی تھی میرے خیال میں تھا مجھے اب یاد نہیں کہ براہ راست یا کمیٹی میں ذکر کیا تھا جس پہ غور کرنے کے لیے کمیٹی بنائی گئی تھی یہ ممکن نہیں ہے خیال بہت پیارا لگتا ہے لیکن عمل ان جغرافیہی لحاظ سے یہ ممکن نہیں ہے اس لیے پھر نہیں ہوا حضرت خلیط المسید سالس نے اس کو نہیں ایمپلیمنٹ کیا سارے جب کھل کے حراس سامنے پیش آئے تو پتہ چلا کہ یہ ناممکن ہے نیک خواہش ہے مگر ہو نہیں سکتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے